کہانی شہزادی ڈیانا کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو پیاری عوام کی شہزادی ہے جو برطانوی بادشاہت کے ہنرامہ خیز پانیوں میں گشت کرتی ہے ڈیانا نے اپنے فضل اور ہمدردی سے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا امید اور تبدیلی کی کرن بن گئی اس کی زندگی خوشی کے لمحات گہرے اداسی اور ذاتی آزادی اور خوشی کے مسلسل حصول سے بھری ہوئی تھی موجودہ دور میں تیزی سے آگے بڑھنے والی ایک باصلاحیت اداکارہ الیزبیت ڈیبیکی کو مشہور سیریز دی کراؤن میں شہزادی ڈیانا کا کردار ادا کرنے کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے الیزبیت جو ڈیانا سے اپنی حیرت انگیز مشابہت کے لیے جانی جاتی ہے شہزادی کو اس گہرائی اور احترام کے ساتھ پیش کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری محسوس کرتی ہے جس کی وہ مستحق ہے وہ ڈیانا کی زندگی میں غوطہ لگاتی ہے اس کے طرز عمل، آواز اور جذباتی جدوجہد کا مطالعہ کرتی ہے ڈیانا میں الیزبیت کی تبدیلی کسی جادوی چیز سے کم نہیں ہے وہ آرکائیو فوٹیج دیکھنے، سوانے عمری پڑھنے اور ان لوگوں سے بات کرنے میں گھنٹوں گزارتی ہے جو ڈیانا کو ذاتی طور پر جانتے تھے جیسے ہی وہ ڈیانا کے جوتوں میں قدم رکھتی ہے، وہ شہزادی کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کرتی ہے تقریباً گویا ڈیانا کی روح اس کی رہنمائی کر رہی ہے فردیکشن ٹیم الیزبیت کی تصویر کشی پر حیران ہے وہ ڈیانا کو اتنی صداقت کے ساتھ زندہ کرتی ہے کہ عملے کے ارکان بھی اکثر فلم بندی کے دوران خود کو جذباتی طور پر متحرک پاتے ہیں ایلیزبیت ڈیانا کی میراس کو لے جانے پر فخر محسوس کرتی ہے لیکن دنیا کی توقعات کا وزن بھی ڈیانا کی زندگی کے اہم لمحات میں سے ایک وہ رات تھی جب اس نے مشہور انتقام کا لباس پہنا تھا یہ 29 جون 1994 کی شام تھی جب ڈیانا نے سرپیٹائیں گیلری کی سمرپاپی میں شرکت کی اسی رات شہزادہ چارلز نے قومی ٹیلی ویزن پر اپنی بے وفائی کا اعتراف کیا ڈیانا اپنے شاندار سیاں لباس میں اس کی طاقت اور آزادی کی علامت دنیا بھر میں سرخیاں بنے ایلیزبیت اس مشہور منظر کی تیاری کر رہی ہے ڈیانا کے جرت مندانہ بیان کے ساتھ انصاف کرنے کا دباؤ محسوس کرتی ہے جب وہ باریک بینی سے تیار کردہ لباس میں سیٹ پر قدم رکھتی ہے تو وہ اس طاقت اور نافرمانی کو محسوس کرتی ہے جسے ڈیانا نے محسوس کیا ہوگا کیمرے رول کرتے ہیں ایلیزبیت کو ڈیانا کے روپ میں قید کرتے ہوئے آرام اور اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے شہزادی کی لچک کو مجسم بناتے ہیں جیسا کہ سیریز نشر ہوتی ہے دنیا ایلیزبیت کی ڈیانا کی تصویر کشی سے مسہور ہو جاتی ہے ناظرین کو نوے کی دہائی میں واپس لے جایا جاتا ہے جو ڈیانا کی جدوجہد اور کامیابیوں کو زندہ کرتے ہیں سوشل میڈیا ایلیزبیت کی کارگردگی کی تریف کے ساتھ گونج رہا ہے اور حقیقی زندگی کی ڈیانا اور ایلیزبیت کی ڈیانا کے درمیان موازنہ نے انٹرنیٹ کو سیلاب میں ڈال دیا ہے ایلیزبیت کو تکمیل کا احساس ہوتا ہے یہ جان کر کے اس نے ڈیانا کی میراس کا احترام کیا ہے وہ دنیا پر ڈیانا کے اثرات اور اپنی زندگی سے سیکھے گئے اسباق کی اکاسی کرتی ہے یہ سیریز نہ صرف ڈیانا کی کہانی کو نئی نسل تک پہنچاتی ہے بلکہ اس کے ہمدردی، طاقت اور لچک کے پیغام کی لازوال مطابقت کو بھی اجادر کرتی ہے ڈیانا کی ایلیزبیت کی تصویر شہزادی کی زندگی میں ایک نئی دلچسپی کو جنم دیتی ہے ڈیانا کے تعاون سے خیراتی ادارے اور تنظیم اتیات اور بیداری میں اضافہ دیکھ رہی ہے ایلیزبیت انٹرویوز میں ڈیانا کے بارے میں بات کرتی رہتی ہیں اس کے انسانی ہمدردی کے کام کی اہمیت اور ان علاقوں میں مسلسل وقالت کی ضرورت پر زور دیتی ہیں جن کی ڈیانا کو گہری نظر تھی ڈی کراؤن اکی زریعے ایلیزبیت دیبے کی نے نہ صرف شہزادی ڈیانا کو دوبارہ زندگی کیا ہے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ ان کی میراس دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور با اختیار بناتی ہے ڈیانا اور ایلیزبیت کی کہانی آپس میں جلی ہوئی ہے جو ایک پیاری شہزادی کی طریف احترام اور پائیدار طاقت کی ایک خوبصورت داستان تخلیق کرتی